بسم اللہ الرحمن 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 سمر سیجن کے حساب سے بہت بیبی کے فراغ ہوں گی پھر میں چاہیئے کہ سمر سیجن کے حساب سے ہمارے بیبیوں کے لئے فراغ نہیں جن کو سلائی کٹائی آتی ہے ان کے لئے تو بہت آسان ہے دو کلر میں بنائیں تین کلر میں بنائیں چار کلر میں میں آپ کی مردی دیکھو آپ کو کتنے پیارے پیارے میں آپ کو فراغ دکھا رہی ہوں سیمپل سے دیکھو دو کلر میں کتنا پیارا لگ رہا چھوٹی سی بوڈی لگا دی سیمپل سے چونے دیکھو تھوڑے سے کپڑے میں تیار ہو جاتا اس کو بھی دیکھو بہت تھوڑے کپڑے میں فراغ تیار ہو جاتا یہ تمام چھڑ چھڑے پرینٹ ہیں یہ سمر سیجن کے حساب سے دکھائی جا رہے ہیں دیکھو آپ کو پسند آئے تو لائک کرنا سبکرائب کرنا دعاوں میں یاد کرنا دوستوں شیئر کرنا کمنٹ کر کے ضرور بتا دینا آج کے فراغ آپ کو کیسے لگے یہ آئیڈیا کیسا لگا آپ کو جو بھی فراغ اچھا لگے سارے بچے پڑے ہوں گے ان کو اٹھائیں اور کٹنگ کریں دیکھ دیکھ کر ان کی ڈیزائننگ آپ خود سیلیں آپ ان کی ڈیزائننگ کی پکچر لے کر سامنے رکھا کریں اسی جیسی کٹائی کر کر سیلیا کریں کوئی مسئلہ نہیں کوئی آپ لیس لگائیں کوئی آپ بنچ لگائیں مارکٹ میں بہت بنچ مل رہے ہیں بہت پیارے پیارے ڈیزائننگ کرنا آپ آپ کا کام ہے بتانا ہمارا کام ہے دیکھو کتنا پیارا انہوں نے ڈیزائننگ کر کر منا دیا یہ جب ہمارے سوٹوں میں سے کچھ کپڑا بچ جاتا ہے تو اس لئے ہم اپنے بیبی کے فراغ منا لیتی ہیں بنا کر کچھ کسی کو گفٹ کر دیتے ہیں کسی کہیں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کو گفٹ کر دیتے ہیں گفٹ کرنا ہمارا فرض ہے کیونکہ ہم اپنے چھوٹے بھانجے بتیجے جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا فرض ہے ہم کوئی نہ کوئی فراغ بنا کر ضرور دیں اس لئے جاتے ہیں ہمیں سلائی کٹائی آتی ہے ہم کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے بنا کر دیں تاکہ ہماری بتیجے بانجے پہنے تو خوش ہوں کہ ہماری پپو نے ہمیں بنا کر دیا جب پپو بتیجیوں کو کپڑے بنا کر دیتی ہیں تو بتیجے بہت کچھ ہوتی ہیں ہماری پپو لے کر آئی ہیں تو کھالائیں بھی بہت کچھ ہوتی ہیں بانجے بھی یہ میری کھالا نے مجھے سیکر پنایا ہمارے خاندان میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ تمام ہم ساتھ بہنیں ہیں ساتھ کی ساتھ سلائی کٹائی کرتے لیتی ہیں دوسروں کے بھی سیدھ دیتی ہیں چینل پہ بہت لگائیں سب بہنوں کے چینل آپ ہر ایک کیا چینل دیکھیں گے خوش ہوں گی سلائی کٹائی کے کڑائی کے ہر قسم کے ہر بریٹی اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتا دینا اللہ حافظ